پاکستان نے ایٹوی مواد کے تحفظ کو یقینے بنانے کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کے ذریعے بھارت کو بھی ایک درجہ پیچھے چھوڑ دیا ہے ایٹوی مواد اور تنصیبات سے مطالق رینکنگ جاری کرنے والے امریکی ادارے کی تازہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان بھارت کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے ان ممالک میں سرے فہرس آ گیا ہے جنہوں نے اپنے ایٹوی مواد کے تحفظ کو یقینے بنانے کے لیے انتہائی موثر اقدامات کیے ہیں نیکلئر تھریٹ انیشیٹیو سیکیورٹی انڈیکس کی تازہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے ایٹوی مواد اساسوں اور تنصیبات کے سیکیورٹی کے لیے سب سے نمائی اقدامات اٹھائے ہیں نٹی آئی کی جانب سے دنیا کے متعدد موالک کی جانب سے ایٹوی مواد کے تحفظ کو یقینے بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی مختلف کٹیگریز میں درجہ بندی کی گئی ادارے کی جانب سے مجموعی طور پر دو اہم کٹیگریز یعنی سیکیور میٹیریلز اور پروٹیکٹ فیسیلٹیز میں نیکلئر موالک کو اقدامات اٹھائے جانے پر نمبرز دیے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے مذکورہ دونوں کٹیگریز کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات اٹھا کر اپنی رینکنگ بہتر بنائی ہے پاکستان کو ایٹوی احساسوں تنصیبات اور مواد کو بہتر بنانے والے بائیس موالک میں سے انیسویں نمبر پر رکھا گیا ہے اور مذکورہ کٹیگری میں پاکستان نے گزشتہ دو برس میں سات درجہ بہتری حاصل کی ہے اس کٹیگری میں پڑوسی ملک بھارت کا بیسویں نمبر ہے اور وہ پاکستان سے درجہ بندی میں ایک درجہ نیچے ہے ادارے نے ایٹوی احساس کی تیاری فراہمی اور اس کی ترسیل کی سہولیات کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کٹیگری میں بھی پاکستان کو سنتالیس موالک میں سے تین تیسویں نمبر پر رکھا ہے اس کٹیگری میں پاکستان نے گزشتہ دو برس میں چھے درجہ بہتری حاصل کی پاکستان نے مذکورہ کٹیگری میں بھی پڑوسی ملک بھارت کو ایک درجہ پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بھارت کا اس کٹیگری میں سنتالیس موالک میں چونتیسویں نمبر ہے امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پیشرف سے پاکستان پر ایٹوی احساسوں کے تناظر میں عالمی برادری کا دباؤ تو کم ہوگا تاہم یہ رینکنگ محض علامتی حیثیت کی حامل ہے واضح رہے کہ نیشنل تھریٹ انڈیکس واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک ادارہ ہے جو 170 موالک کے جوہری ہتھیاروں پر تحقیق کرتا ہے یہ ادارہ خود کو نہ صرف جوہری ہتھیاروں کا مخالف بتاتا ہے بلکہ اس کا غلط استعمال کی روک تھام کی کوشش میں بھی مصروف ہے یہ ادارہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرات کے بارے میں سالانہ ریپورٹ بھی شائع کرتا ہے جس سے تائین کیا جاتا ہے کہ جوہری ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کے حامل موالک ان اساسوں کے تحفظ کے لیے کیا اگزامات اٹھا رہے ہیں اس ریپورٹ کے شائع ہوتے ہی پہلا سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اس رینکنگ کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ پر کوئی فرق پڑھ سکتا ہے اس حوالے سے قادیانی یونیورسٹی میں شعبہ فیزکس کے سابق پروفیسر ڈاکٹر اے ایچ نئیر اس بات کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک مستند ادارہ ہے جو کئی برسوں سے پاکستان کے جوہری پروگرام پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی اس ادارے کا غیر جانب دار ہو کر پاکستان کو اچھی رینکنگ دینا انتہائی خوشائند بات ہے دوسری جانب پاکستانی نیوکلئر فیزکس ڈاکٹر پرویز ہود بھائی اس سے متفق نہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک رینکنگ کی بات ہے تو جو سٹریٹیجک پلانڈ ڈویجن فورس اس ادارے کو بتائے گا یہ ادارہ منو ان وہی مان لے گا تو اس رینکنگ کے لیے ایٹمی تنصیبات کا جائزہ نہیں لیا گیا یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ باہر سے اس جوہری پروگرام پر کسی طرح کی نگرانی نہیں ہوئی ڈاکٹر نیئر کا کہنا ہے کہ عالمی قوتوں کی جانب سے پاکستان کے جوہری پروگرام پر تحفظات اور الزامات کے بعد پاکستان نے اس لیم میں وقت کے ساتھ کچھ اہم اقدامات اٹھائے جیسا کہ سن 2002 اور سن 2004 کے دوران پاکستان اس حوالے سے عالمی قوتوں کے خاصے دباؤ میں رہا تھا پاکستان نے پھر ایسے قوانین اور ذابطہ کار بنائے کہ اگر کوئی جوہری ہتھیار ملک سے باہر جاتا ہے یا باہر سے ملک میں آتا ہے تو اس حوالے سے ایک مکمل ذابطہ کار موجود ہو تاکہ اس حوالے سے کچھ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہ ہو بلکہ دنیا کے سامنے ہو دوسرا خطرہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سے منسلک تھا جس میں جوہری ہتھیار کا حادثاتی طور پر لانچ ہو جانا اور چوری ہو جانا وغیرہ شامل تھا ان خدشات کے نتیجے میں ملک و عالمی اداروں کو یہ یقین دہانی کرانا ہوتی ہے کہ ان کے ملک میں موجود جوہری ہتھیاروں کے تحفظ کے لیے قسط قسم کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں انٹی آئی نے بھی کئی بار پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے دیشے گردوں کے ہاتھ لگنے کے بارے میں نہ صرف اپنے خدشات کا اظہار کیا بلکہ اب تک یہ ادارہ پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف ہے پاکستان نے ان تمام تحفظات کو دیکھتے ہوئے اپنے جوہری پروگرام کے لیے ایک خصوصی اٹامک سٹریٹیجک پلان ڈویجن فورس قائم کی ماہرین کے مطابق یہ حفاظ دی اقتماد مختلف سطحوں پر مشمل ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان نے ایک مضبوط نظام قائم کر لیا ہے اس دوران عالمی سطح پر پاکستان کے حوالے سے اعتماد بڑھا کہ یہ واقعی بہتری لانا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا